متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں مختلف واقعات میں خاتون سمیت بارہ افراد کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور عوام سے اپیر کی ہے کہ وہ پرامن رہ کر شہر کا امن تباہ کرنے کی سازش ناکام بنا دیں لندن سے جاری بیان میں الطاف حسین نے کہا ہے کہ باز شرپسند مکلہ کی جانب سے ایمکو ایم کی لیگل ایڈ کمیٹی کے ارکان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے افسوسناک واقعات پر احتجاج کی آڑ میں کراچی دشمن اناثر پر تشدد کاروائیاں کر کے شہر کا امن غارت کرنے کی سازش کر رہے ہیں جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے الطاف حسین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال پر قرار رہیں اور شہریوں کی املاق کو نقصان نہ پہنچیں انہوں نے عوام سے کہا کہ شہریوں کی املاق کو نقصان پہنچانے والے اناثر پر نظر رکھیں اور کراچی کا امن تباہ کرنے کی سازشوں کو ناکام بنا دیں انہوں نے جا محق ہونے والے افراد کے لواحقین سے ہندردی کا اثار کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سمیت ایم کیو ایم کے تمام کارکنان ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں انہوں نے پرتشدد واقعات میں زخمی افراد کی جلد سے ہتھیابی کی بھی دعا کی دوسری طرف